اللہ حافظ پھر بھی ہمیں جانا ہے گھر سکول والے نام ہے کالا جانا ہے بھائی چلو ہر ابھی چلتے ہیں اور رات کو جو ٹھنڈ کا لیول ہوتا ہے نا برا پر ٹھنڈ والا بھون زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے ہر ابھی فڑھ فڑھ سے چلتے ہیں گھر جورا سناٹا رات کے وقت صرف کتوں کے بھونگ جائے گی آواز ابھی جی ہم پہنچ چکے ہیں روڈ میں اور چاند کی کیا خوبصورت روشنی ہے مطلب اگر لائٹ نہ بھی جلاونا تو بلکل کے لیے روڈ نظر آ رہی ہے یہ بہت نہیں کونسی چیڑیاں نے شور لگا دیا رات کو بارش کے بعد کال بارش ہوئی تھی نا تو بارش کے بعد روڈ میں پانی ہے تو دیکھ دیکھ کے چلنا پڑ رہا ہے ابھی ہم روڈ سے چل رہے ہیں اور ساتھ نیچی ہے مکہی کی فصل اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دو یا تین سال اگر پیچھے جائیں تو اسی چاند کی روشنی میں ہم رات کو مکہی کی فصل کی کٹائی کیا کرتے تھے لیکن اب وہ رواج بلکل ختم ہو چکے لیکن پہلے کو بھی یاد ہے رمضان میں خاص کرتے ہیں بلکل رمضان میں مطلب دن کو کافی دن کو روزہ اور سوئے رہتے تھے کیونکہ دن کو اتنی انرجی نہیں ہوتی تھی اور رات کو پھر چاند کی روشنی کی مدد سے حصل کی کٹائی کی جاتی تھی آگیا فائنلی بچھڑنے کا راستہ اب یاسم بھائی ادھر سے اپنے راستے میں اپنے راستے من تو نہیں ہو رہا ہم بھی ہم بھی اب یہ دیکھو بھائی اندھیرے کا فائدہ کدھر پہنچ گیا جا کہیں ہو رہا تھا اپنے پیسی کا مل گیا راستہ مل گیا پہنچا راستے میں ٹھیک ہے اب یہ ساتھ ہی اوپر ہے گھر یہ لوگ بھائی آ گیا کتہ لیکن یہ ہونٹن بارا نہیں ہے دوسرے تو اس کی بچھو مگ رہی ہیں بھائی 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 بہت نیند آ رہی ہے سردس ہو چکے ہیں سبوک جوڑ مانی کے ٹائم جوڑ مانی ہوا جاگنے میں تھوڑا لیٹ ہوگئے کیونکہ رات کو بھی آپ نے دیکھا کافی لیٹ واپس آئے تھے اس کے علاوہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی تو دو تین بجے جا کے سوئے ابھی تو جاگ نہیں تھا آج جاگ گئے ہیں آج ڈیٹ ہے آٹھ اکتوبر دو ہزار بائیس لیکن جو خطرناک تھا وہ آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ تھا یہ دو ہزار بائیس ہے اسی دن ہمارے بہت سے پیارے ہم سے بچھڑ گئے خیر اللہ پاک ان سب کی شادت کو قبول فرمائے تو ابھی فرفر سے میں ہاتھ مدو لیتا ہوں دن پھر کرنا ہے ناشتہ سردیاں آگئی ہیں بھائی بس مزاق ختم سردیاں آگئی ہیں تو یار فائنلی فریش فریش تو ہو چکے ہیں ابھی ناشتہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے وہ نیچے ابھی بھی گائے کا ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں ویسے اب ہے تو بہتر مطلب جہاں سے خود چل کے گئی ہے ادھر تو اللہ کا کرم ہے ابھی کافی بہتر ہے لیکن کیا کہا جا سکتے ہیں خیر ابھی کرتے ہیں فٹ فٹ سے ناشتہ کھانا کھانے کے بعد لیٹا تھا اوپر تو مجھے نیون ملی ہے کہ ہماری جو گائے تھی جس کے آپ نے لاس بلوگ دیکھے ہوں گے جس کو کہ لس ڈی وائرس ہوا تھا یعنی لیمپی سکن ڈیزیز وائرس ہوا تھا تو کافی ٹائم سے وہ بیمار تھی لیکن آج ابھی اس کا آج ابھی گھرمانوں سے ریپورڈ ملی ہے کہ اس کا اینڈ ٹائم آگئے مطلب ملکل اس کے اندر جان نہیں رہی اور وہ گر گئی ہے نیچے تو بھی فٹ فٹ سے چل کے اس کی سیچویشن دیکھتے ہیں بہت جدی میں آئی کھانا بینا کم دن بڑھتی کمزوری اور دودھ کی پیداوار میں کمی کی مشاہدہ میں جو کاملے غور پہلو تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو پہلا جب وائرسی سوناگ میں آیا تو پہلے ہفتے تمام جنوروں نے پہلے کی نسبت کام غزا کھائی جس کا مطلق یہ ہوا اندر خل اقدام ختم ہوئے ہیں مالی کی باتنیاں وہ ساف رہی ہیں رہی ہیں یہ ادہ فیروس آبا ٹھیک ہے ہے ملہ ہمیں ہمارے 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 ہاں جی گائز ابھی میں اور ہماد بھائی تو جا رہے ہیں کچھ کام آگیا ہے ہم کو اور جو گائے کی حالت ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی ہوگی بلکل مطلب اینڈ سٹیج پہ ہے کیا خیال ہے آپ کا بڑی گندے والی سنگی جائے تو باقی ہم چلتے ہیں ابھی کام کو باقی زندگی موت اللہ کی ہاتھ میں تو ہاں جی گائز ابھی ہو چکا ہے اندھیرہ دن کو کافی زیادہ مطلب مصروفیت رہی موبائل میرا پڑھا رہا گھر اور میں گھر بلکل آیا ہی نہیں گھر کو ٹیچی نہیں کیا پہلے ہماد بھائی کے ساتھ کھیلا کرکٹ اس کے بعد میں چلا گیا نیچے دودھ لانے ادھر سے آسم بھائی کے ساتھ گپیں اب آیا ہوں گھر کھانا مانا کھالی ہے تو اب ہماد بھائی کے ساتھ ادھر جانے مارا تو ہے گوئی نہیں آج آپ ہمارے گھر رہیں گے رات کو کل بارہ ربیو لول ہے تو رات کا مطلب کام عام کرنے ہوں گے نا تو تو خیر ان کے ساتھ جانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور کل بارہ ربیو لول ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی مطلب رات کو کچھ کام وغیرہ ہوا تو وہ بھی کریں گے اور دوسرا سب سے جو میر ریزن تھا کہ ان کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے اور اتنے بھیانک اندھیرے میں ان کو اکیلے تو بھی نہیں سکتے خیر ابھی چلتے ہیں ان کے ساتھ تو ابھی اس فلوکوں میں درین کرتا ہوں آج آپ کو آج کا فلوک پسند ہے اگر آپ پسند ہے تو لائک سبسکراب اور شیئر لازمی کریے گا آپ سے ملتا ہوں میں نیکس فلوک میں جو گیا ہے اکار بائی